موسیقی ویٹ لیفٹنگ مقابلوں میں بھی لڑکیاں اب پیچھے نہیں لدھیانہ کے ہی گورنمنٹ گرلز کالیج کی دو چھاتراؤں نے ویٹ لیفٹنگ کے مقابلوں میں گولڈ میڈل اور سلور میڈل جیتا ہے یہ ہے ایم اے پارٹ ون پنجابی کی روبی جس نے بہتر کلو میں جونئر نیشنل پاور لیفٹنگ چیمپینشپ پٹیالا میں سلور میڈل حاصل کیا اور بی اے سی پارٹ ٹو کی سٹوڈنٹ ہے لکشمی جس نے ففٹی نائن کلو میں پنجاب جونئر سٹیٹ ویٹ لیفٹنگ چیمپینشپ سنام میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اب یہ دونوں لڑکیاں آگے جائیں گی چودہ سے لے کر بائیس دسمبر تک مہاراستر میں ہونے والی جونئر نیشنل ویٹ لیفٹنگ چیمپینشپ کے لیے موسیقی 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 ہاں جی میں پریچپل گورنمنٹ کالے فرگرز ملو دیانا تو بھوٹی ہیں ساڑے کالے دی ویٹ لیپٹنگ تے پاور لیپٹنگ دی ٹیم ہمیشہ یونیورسٹی دے ویچوں پہلے ہاں تے پوزیشنز لے دی رہی ہے تے میں نو بہت مان محسوس ہو رہا ہے کہ اس سال بھی ساڑے کالے دیا تو دی آتنا جڑنا دیا بہت اہم پراپٹیاں نہیں جینا دے ویچوں لکشمی ویٹ لیپٹنگ دے ویچے اس رڈکی نے انٹر کالے دے ویچے پنجاب انٹر کالے دے کامپٹیشن جو چندگر دے ویچ ہوئے اس دے ویچے اس نے سیلبر میڈر لیا تے اس کو بار سنام دے ویچے اس رڈکی نے سٹیٹ دے ویچوں گوڑ میڈر لیا یہ بچے دی بہت ایک بہت خاص ایس بچے بارے دسنا چاوڑی ہیں کہ وہ بچے جڑے کہتے ہیں کہ گیم کھیڑ دیا تو وہ دے نالا سی پرائیلی سانو مشکل آدیا پر اے بچے دی خاصیت ہے کہ یہ بی ایس سی دے ویچ ہے بی ایس سی نالا ساڑے کالے تو کر رہی ہے تے پرائی بھی اے نال نال اونی ہی بدی اٹھانگنا کر رہی ہے یہ دے ٹیچرز دی بہت اچھی رپورٹ ہے کہ یہ بچہ بہت پرائی بھی سنسیر ہے اور نال دی نالے سپورٹس بھی اچھی کر رہی ہے اور سٹیٹ دے ویچوں گوڑ میڈر لینا آپ دے ویچے بہت بہت بڑی پراپتی ہے سو کمیڈ جڑے نیشنلز نے جیڑا سٹیٹ دے ویچوں بچہ فرسٹ آن دا آٹومیٹکلی وہ نیشنلی کوالیفائی کر دا تے اے لڑکی ساڑے کالے دی ساڑے کالے دا بہت اس نے ماند بہت آیا اور وہیں نیشنل راستے جاری ہے تے لاسٹی ار بھی اس نے پنیاب یونیورسٹی دے انٹر کالے کمپیٹیشن دے ویچے سیکنڈ پوزیشن دے سی تے میں اس بچی نو پھر بہت انہوں شیروا دینا چاہنی ہے انہوں شبہ شامہ دینا چاہنی ہے تے اپنوں بھی اسے طرح ہی ترکی کریں اپنا اپنے کالے دا تے اپنے پیرنٹس تر ناؤ ایسے طرح ہی گوشن کریں تے ایسے طرح دوسری ساڑی لڑکی ہے روپی رانی اے لڑکی نے بھی نیشنل پدر تک بہت پرابتیاں کی تیاں اے لڑکی نے بیٹ لپٹنگ دے ویچے بھی پارٹیسپیٹ کر دی رہی ہے تے نال دنال پاور لپٹنگ دے وچے بھی اس نے پارٹیسپیٹ کی تا ریسنٹ لی انہیں پیلیاد یونیورسٹی انٹر کالے دے وچے بیٹ لپٹنگ دے وچے بھی چھو تھرڈ پوزیشن لے گیا تے پاور لپٹنگ دے وچے اس نے جونیر نیشنل دے وچے سیکنڈ پوزیشن لے گیا سو یہ دونوں بچے بہت ہونہار بچے نے ساڑے تے انہا تو سینئر بھی جڑے ساڑے بچے اس کالی تو پاسا ہوتنے تے ہون کچھ اور انسیچوٹس دے بچے جارے نے کیونکہ ساڑے کالی دے بچے ہسٹری جہاں پلٹیکل سائنس ایسا دے کچھ سبجیکٹ نے جڑے آم سپورٹ ساڑے بچے جڑے بچے جڑے بچے پوسٹ ریڈویشن کرنا چاہدے نے سو وہ اس کالی دے بچے ساڑے کو نہ ہون کر کے ساڑے بچے آنوں دوسرے کالجز دے بچے شفٹ کرنا بلدہ ہے سو یہ کچھ بچے ساڑے ہیں جڑے سینئر رینا تو سیئے اچھے بچے سی ساڑے کال پر ساڑے کال سنف جو میں پنجابیری ہمیں ہے سو جڑے بچے پنجابیری ہمیں کرنا چاہدے ہوتا بچے تھے رہ جاندے نے راج پریدھ کا اور ایک ساڑے کالی دے لڑکی ہے جہنے دے بچے پارٹسپیٹ کیتا ہے اس کو لابا پابر لپنگ دے بچے ہونے انٹری یونیورسٹی دے بچے دو سال میڈر پراکٹ کیتے ہیں پر جے کر وہ لڑکی نے اسے چولے دی ایمیں کرنی ہی سی تو اس نے چندگر جا کے تاہلہ لے دی ایمی کالج چندگر اسے درہ ہی پچھلے سال بچے ساڑے کال دوتے لڑکی ہیں جنیاں ایتھے لوگ دے آنے لوگ کال خالسہ پالے کے لیچے چلے کیاں کیونکہ انہوں نے ایمیں کسی نے پلٹیکل سائنس دی کارنی ہے کسی نے ہسٹری دی کارنی ہے سو انہوں سبجیکس دے بچے ہڈے کولے تھے بچے نو کورس آویلی بل نہیں ہے تے جیس کر کے مجبوری بات سے انہوں بچے دوسرے انسیجیوٹ دے لچے شیفٹ کرنا کریں گا سو میں انہوں بچے نو بہت بہت مبارک بار دنی ہے تے امید کر دییا کہ اگیتوں بھی ایسے طرح ہی اپنی پریکٹس نو جاری رکھن گیا لکشمی اور روبی کی اس سفلتہ کے لیے جہاں ان کے کوچ سوشیل کمار اور ہربن سنگھ دونوں خوش تھے کہ بچیوں نے بہت محنت کی اور اس کے بعد اپنے کمپیٹیشن میں چھا گئی وہی کالج کی کاریکاری پرنسیپل اور فیزیکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پرمک شرنجیت کور نے بھی چاتراؤں کو بدھائی دی اس جیت کو لے کر پورے کالج میں ایک اتصاہ کا محول ہے ادرش مدل کے ساتھ سکھوندر سنگھ وائس آف ایشیانس لدھیانہ میں گورنمنٹ کالج کو گلز دیانے دی سٹوڈنٹا ہم ہیں میرے نام لکشی موکماری ہے تے میں بے لیٹیم دی کلیر ہاں میں تین ساال ہوگے بے لیٹیم دی گیم شروع کی تیسی تے میں پلس کام تو سٹاٹ کی تیسی تے جا سٹاٹنگ دے بچ دکتہ آنگی سکی کئی سن پیاری دے سکی جدو اسی پریکٹس سٹاٹ کی تے کی تو سی بے لیٹیم دی گیم نہ کرو ایدنہا حی得 لیٹیم دی پراؤیٹ دی گئے بہت زیادہ لوگوں نے اس طرف کہیں کہ میں اسی گیم چھڑ دی گئے پر اسااڑے تیچر سے گیم، سپورٹیچر سے جس بھی مسجس جس بھی کوئر ہنہ نے ساہنہاں گائیڈ کیتا تھے اسے ساہنہے کوچ سرطا را جت تین در سنگ انہ نے ساہنہاں جدی کوچنگ دیتی تے ساہنہاں ساہی گائیڈن دیتی سنمان ک�ل کرلے آخری میں ایک لوڈو پھر لیں اس ج سنام سمرور و جنور سٹیٹ دے وچھ میں گولڈ میڈل لیا تے حجید ری چلتے میلے نیشنل دے لے سیلیکشن ہے تے وہ دسمبر دے بھی چھونی ہے تے اسی طرح مینا بہتے ہوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنی گیم نوگے پر قرار رکھا تے میں اسی طرح اپنی گیم رکھوں گی رو بی میرا نام رو بی ہے میں پاور لپنگ کی پلیئر رہا سبتہ پالا جدو میں گیم سٹارٹ گی تھی کئی کوچز نے جوابی دی رہتا سی گوی جوز یہ کاری نہیں سکتے ہولی ہولی کوچز دے وچھ آئے میں گیم سٹارٹ کر رہا ہی سندیر دیدی ہاتھ پک میں آئے انہ نے منو ایک منتھ ٹیکنیکی سنجھائی منو سٹیٹنگ کی پروڑم بول جا دا آمتی سگی تے اس طرح با دو ہولی ہولی میں میں مستر سوشیتو ماری کو پیکٹس کرنے لگ بھی انہ دے کرکے میں چار باری سٹیٹ چیمپین دو ماری ڈیسٹک چیمپین اس تو ہی لبے میں چار نیشنل آگیٹ یہاں سینئر نیشنل روچکیٹ گیتا ہوں انہاں لے پیچھے پٹیالے جولیا نیشنل روائی جی میرا سلور میڈل آیا تے ان میں پچی شبی طریقے تک میں نورت انڈے کے دن جا رہی ہیں میں ایسے ہی دیشیز کر دیا کہ میرا اپنا نام بڑیہ روشن کرا تھا اپنے کوچھ ایک طرف جہاں کالج میں ان پاور لفٹرز کے شاہ جانے اور میڈلز لانے کے کارن خوشی کا محال تھا وہ ہی دوسری طرف ایک اور سیلیبریشن چل رہی تھی گورمنٹ گرلز کالج میں ایک سو پچاسویں برت اینیورسٹری مہاتمہ گاندی جی کی منائی جا رہی تھی جس میں گاندی جی کے ویچاروں کے اوپر اور آہن ساتمک پرورتی کے اوپر چھاترائیں بول رہی تھی یہاں مکھے مہمان کے طور پر موجود تھی میسیز شرنجیت کور ایکٹنگ پرنسپل کالج کی اور ان کا سواگت کیا پروفیسر کلدیپ ڈاکٹر راکیش کمار ڈپارٹمنٹ آف ہندی نے جانبی، ہندی، سنسکت، اڑیا، بینگولی، مراتھی، رجسانی، گجراتی یعنی یہ ہندوستان کی جتنی بھارشائیں ہیں ان میں بھارت کا بھوشہ ہے بھارت کا بھوشہ ہے انگریزی میں نہیں ہے اور یہی ستھوڑی کانٹروورسی پنڈت مہرو کی تھی اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب ڈیش کو آزالی ملتی ہے اس رات کو تو پنڈت مہرو نے جو اس دیش کی جنتہ کے نام پر اس رات کو سمبودن کیا تھا وہ پنڈت مہرو کا جو سمبودن تھا وہ انگریزی میں تھا اور ہمارے پیدہ بتاتے ہیں کہ لوگوں نے نیراش ہو کر اپنے ڈانسٹر بندگردی تھی اس رات کو سنانے میں کوئی ٹیلی ویزن نہیں ہوا کرتے تھے لوگوں کے پاس جو تھے وہ ریڈیو ڈانسٹر ہوا کرتے تھے تو جس سمیں پنڈت مہرو کا سمبودن ہی اس دیش کی جنتہ کو ہوا اس رات کو اور اس جیس کو لے کر اور جتنی اشیاء ریڈیو سے آنے میں گاتی ہی جانتا تھا لیکن وہ گاندھیری تھے جنہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ دنیا سے کہہ تو گاندھی اگریزی نہیں جانتا اور گاندھی بیلیسکر سے ویڈیشوں میں پڑھنے کے لیے بیلیسکر سب سے زیادہ آرگوزنا انہوں نے وکیلوں کی کی ہے کیونکہ اس کے باہر میں کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ وہ وکیلوں کو کیوں گالی دیتے تھے بیلیسکر تھے لیکن وکیلوں کو پرونے گالی تھی کیونکہ ان کا یہ بانہ تھا کہ انگریزوں نے ہندوستان کے اوپر در قبضہ کیا تو انہوں نے ہماری سب سے بڑی خوبصورت چیز تھی ہماری پنچائد مبسطہ اس کو توڑ دیا اور ہمیں وکیلوں کے حوالے کر دیا ہمیں جنیشی کے حوالے کر دیا ہمیں پورکچہیوں کے حوالے کر دیا ہمیں باپوں اور نونیشیوں کے حوالے کر دیا ہمیں عدادوں کے حوالے کر دیا ہمیں ہائی پورٹس اور سپریم پورٹس کے حوالے کر دیا اور جو وکیل ہیں انہوں نے کہا یہ خون چوچنے والی کون ہے اور ساتھ ہی سمارہوں میں ویشیش طور پر موضوع تھے دپارٹمنٹ آف ہسٹری کے پروفیسر افتار چھاتراؤں میں جنہوں نے بہت خوبی کے ساتھ اپنی پریزنٹیشن دی وہ تھیں سمرن پریتکور جگمیت منوین ندھی اور سالونی اس کارہ کرم میں ویشیش طور پر تھی میسیس کملیشکور میسیس سجاتا میسیس نشا میسیس آنچل میسیس انوپریت میسیس سربجیت اور ساتھ ہی ساتھ مہاتمہ گاندی کے ان سندیشوں کو لے کر سبھی چھاتراؤں نے اس کارہ کرم کا بکھو بھی سماپن کیا عدر شمیت ان کے ساتھ سکھ مندر سنگھ ویسو فیشیز لدھیانا موسیقی 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 جو اس کی پرچس ہے وہ اس کے صدحان سے کئی گناہ پاورفل ہوتی اور ان کا اس چیز کو لے کر بودھیجیویوں کے بارے میں جو بچار تھا وہ اسی طرح کا تھا وہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کی جو بودھیجیوی لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں یہیں اس دیش کے لیے سب سے بڑا خطرہ بڑا خطرہ کیونکہ پڑھے لکھے بہت زیادہ لوگ ہیں ہم صدحانتوں کے پاس راک کرتے ہیں لیکن ویبہار کے زیادہ پر پر پریکٹس کے زیادہ پر آچرہوں کے زیادہ پر ہم بلکو پورا جائیں موسیقی موسیقی